وہ تھی شہاب چوتر نے بھی بقائدہ منع کیا ہوا تھا کہ آپ یہ مت بتائیں کہ پاکستان کا 48 گھنٹے کا ویز ہے وہ خود بھی پریشان تھا شاہی امام جناب عثمان رحمانی صاحب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی جو آپ نے آج گھٹیہ حرکت کی ہے پاکستان کی سرکار پر گورنمنٹ پر اداروں پر جلدام لگانے کی کوشش کی گئی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میں خورم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک وائز ٹیوی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا سے شہاب چوتر کیرلا سے چلے تیتیس سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا پھر واقعہ کے راستے پاکستانی انٹر ہوئے 48 گھنٹے پاکستان میں رہے یہاں سے محبتیں سمیٹی یہاں کے لوگوں سے ملے پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور پرطباق استقبال بھی کیا گیا اس کے بعد ائرپورٹ سے ایران چلے گئے ایران جانے کے بعد آج جمعہ کے خطبے میں ملانا عثمان رحمانی ہے شاہی امام ہے انڈیا پنجاب کے انہوں نے ایک بیان دیا جو کہ بہتی افسوسناک تھا اور ایک مسلمان علماء کو یہ بیان زیب نہیں دیتا تھا خاص طور پر اس وقت جب میمبر پر بیٹھے ہو اور بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور اس طرح کے بیان دینے کے احادیث بیان کرنے کے قرآن بیان کرنے کے انہوں نے شہاب چوتر کے حوالے سے لوگوں کو بریف کیا گمراہ کیا اور پھر پاکستان کے حوالے سے حرزہ سرائی کی گٹیا زبان استعمال کی کہاں انہوں نے ملانا عبد الرحمان ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے بددیانتی کی دھوکہ دیا اور شہاب چوتر کو روتے ہوئے جہاز میں بٹھایا پھر اس کے بعد ایران روانہ کر دیا پاکستان کی حکومت پر انہوں نے الزامات لگائے جو کہ بھارت کا اور وہاں کے جو حکمرانوں کا پتیرہ رہ چکا ہے اب یہ وہاں کے مسلمان علماء بھی اس چیز کو دھوراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ملانا عثمان رحمانی بڑا نام ہے شاہی امام ہے اور بڑا علم رکھتے ہیں لیکن اس معاملے میں ان کی نظر سوچ چھوٹی ہے گھٹیا ہے فرسودہ ہے اب میں وسوق کے ساتھ ان کو دلائل کے ساتھ ان کو حقیقت بھی دکھاؤں گا بتلاؤں گا جو کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے اپنی عوام کو انہوں نے گمراہ کیا پہلی بات تو یہ کہ چار پانچ ماہ سے امرت سر میں آفیا کٹ سکون میں شہاب چوتر جو ٹھہرے ہوئے تھے ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ وہ بیزے کے لیے کوششیں کر رہے تھے ایسا پاکستان کا میں آپ کو بتاتا چلوں اور تاکہ آپ کی انفرمیشن میں بھی اضافہ ہو کل کوئی وہاں سے کوئی شخص آئے یا یہاں سے کوئی جائے تاکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ پاکستان اور بہارت کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ ہے ہی نہیں کہ ٹرانسٹ ویزا ایشو کیا جائے ویزیڈ ویزر پر لوگ آتے ہیں جاتے ہیں رہتے ہیں جو پاکستان کی طرف سے بارہا کہاں گیا کہ ٹرانسٹ ویزے کی کسی صورت جو ہم اجازت نہیں دیں گے نہ کوئی ایسا آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے پہلے تو اس معاہدے پر آپ جو ہمارے ساتھ بیٹھے پھر اس کے بعد اب انڈین امبیسی کی طرف سے یہ ایگری کیا گیا اور پاسپورٹ جاری ہوتا ہے ویزا لگتا ہے اور انڈین امبیسی کو خود شہاب چوتر کو اور ان کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کو پتہ تھا کہ پاکستان کی طرف سے دو دن کا ویزا دیا جارہا ہے اور ہم نے پاکستان جانا ہے وہاں سے لاہور ائرپورٹ سے اپنے ایران جانا ہے یہ آپ سنیں سمجھیں یہ کوئی آپ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا مائنی خیز باتیں نہیں کر رہا یہ جو حقیقہ تھا وہی بتائی جارہے کیونکہ انڈیا سے پاکستان نہ کوئی ایسے آج آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے جب تک اس کے پاس کوائف کاغذات چیزیں پوری نہ ہو تو انڈین امبیسی کی طرف سے جو ہے وہ یہ رابطہ کیا گیا پھر دو دن کا ویزا ملا اٹھالیس گھنٹے کا یہاں سے شہاب چوتر آئے واگا کے راستے آئے اس کے بعد آپ نے دیکھا ان کو ٹھیرایا بھی گیا مہمانوازی بھی کی گئی ہمارے یوٹیوبر جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ خولے دل کے ساتھ ملے بھی کور بھی کیا لوگ بھی ملے راستے میں انہوں نے پھولوں کے ہار بھی پہنائے ہماری جو ادارے ہیں پولیس ہیں انہوں نے بوکے پیش کیا اسی طرح پھولوں کے ہار بھی پہنائے اور پولیس کے نوجوانوں نے بقائدہ شہاب چوتر کے ساتھ ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے تصویریں بھی بنائیں اور جو یہ عثمان مولانا ہے شاہی امام ہے جو گھٹیا الزام لگا رہے ہیں کہ اس کو روتے ہوئے پاکستان کی سرکار نے بھیج دیا روتو آپ رہے ہیں اور بقائدہ نظر بھی آ رہا ہے اور آپ کے چہرے سے آیا ہیں جو آپ یہ گھٹیا فرسودہ الزام پاکستان پر لگا رہے ہیں پاکستان کے لوگ محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں کرکٹ کے بیدان میں آپ کی طرف سے اگر نفرت پھلائی جا رہی ہے تو یہ آپ سمجھتے ہیں لیکن لوگ دونوں طرف محبت کرتے ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے احترام بھی کرتے ہیں شہاب چوتر ایک مسلمان تھا مسلمان ہے اور حج کے لیے جا رہا ہے ایک اہم فریضہ ادا کرنے جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو محبت بھی دی گئی تو یہ مولانا عثمان رومی کی جو انفرمیشن تھوڑی کمزور ہے اور جو یہ اپنے سامنے بیٹھی عوام کو خصوصا انڈیا کے مسلمانوں کو جب گم رہا کر رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے ایک اور الزام بھی لگایا جو کہ انڈیا پہ اپنے ہی لوگوں پر لگایا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شہاب کے آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے بددیانتی کی دھوکہ دیا شہاب چوتر کو اور اس کے نام سے پیسہ کمایا کھایا تو پھر یہ آپ کے لوگوں کا مسئلہ ہے جو یوٹیوبر وہاں کے شہاب کے نام سے پیسہ بھی کما رہے تھے اور اپنا دال روٹی بھی چلا رہے تھے یہ آپ ان سے پوچھیں اور شہاب چوتر کو دھوکہ دیا خود شہاب چوتر کو پتہ تھا کہ وہ پاکستان آئے گا اور اس کے ساتھ 48 فنٹے کا ٹائم ملے گا پھر یہاں سے ائرپورڈ کے راستے وہ چلا جائے گا تو حقیقت یہی ہے ویزا ایشو ہوتا ہے اس کے بات جاتا ہے یہ کوئی مزاک نہیں ہے یا کوئی کارٹو نیٹورک یا کوئی فلم نہیں چال رہی کہ جہاں پہ آپ انڈین فلموں کی طرح آتے ہیں اور فلمی ہیرو جو بندے ہیں آپ لوگ اس کے بعد آتے ہیں اپنا بندہ چھڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں گانستان میں اکشے گمار صاحب آئیں گے اور ایک ایجنٹ کے روم میں آئیں گے اپنا بندہ لے جائے گا یہ آپ فلمی خیالی دنیا میں ہی رہنے والے لوگ ہیں حقیقت میں بھی ہیں حقیقت یہی ہے کہ آپ کی امبیسی کی طرف سے اور پاکستان کے ساتھ جو مائدہ ہوا تھا اپڑا تالیس کینٹر ہوئی تھا جو وہ شہاب چوتر ٹھہرے چلے گئے کسی نے ان کو اینڈ تک ہماری سارے یوٹیوبرز کی ویڈیو اٹھاگر دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ بقاعدہ سیلفیز بھی ہیں ویڈیوز بھی ہیں شہاب چوتر ہستے مسکراتے خود ہیان سے گئے ہیں اور خود پاکستان کے قانون کو فالو بھی کیا انہوں نے بتایا بھی کہ میں یہاں پہ آیا ہوں لیکن مجھے پاکستان کے قانون بھی رولز بھی فالو کرنے ہیں کینٹ کے ایریے میں کور کرنے کی اجازہ نہیں تھی انہوں نے منع کیا ہم نے روک دیا ائرپورٹ کے پاس اجازہ نہیں تھی ہم نے ائرپورٹ کے پاس کسی یوٹیوبر نے ویڈیو کور نہیں کی اور واسطے جو ہیانے وہ مسکراتے چلے گئے وہ تشہاب چوتر نے بھی بقاعدہ منع کیا ہوا تھا کہ آپ یہ مت بتائیں کہ پاکستان کا 48 گھنٹے کا ویز ہے وہ خود بھی پریشان تھا اور بقاعدہ اس کے اپنے چینل شہاب چوتر اوفیشل پر بھی ابھی تک ایران کے حوالے سے ویڈیو نہیں آئی مطلب گمراہ کون کر رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں دوسرا الزام جو عثمان رحمانی نے شاہی امام نے لگایا کہ پاکستان پہ ہمارے جو اس مسجد کے جو علمہ ہے یعنی کہ حبیب الرحمان لدیانوی وہ پاکستان بننے کے خلاف تھے تو میں ان کو بتاتا چلو کہ قائد عظم رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو لوگ پاکستان بننے کے خلاف ہے وہ اور ان کی آنے والی نسلیں ہندووں کو اپنی وفداری شوکنے میں گزار دیں گے وفداری ثابت کرنے میں گزار دیں گے تو سمجھ جائیں کہ وفداری تو آپ ثابت کر رہے ہیں ہندووں کو کشکنے کے لیے آشرباد لینے کے لیے اور آپ کے ان بیانات کے پیچھے جو آپ نے آج جمعے کے خطمے میں دیا کون ہے کس کا پریشر ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کیونکہ انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو برا سلوک ہو رہے ہیں جہاں پہ وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں اور جہاں ان کے ساتھ یہ برا حال ہو رہے ہیں تو آپ خود سمجھیں کہ انڈیا میں آپ لوگ کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں اور آپ کس کے کہنے پر یہ بیانات دے رہے ہیں تو اس میں گلتی آپ لوگوں کی ہے کہ آپ ازاد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں رہے ہیں بلکہ آپ ایک گلام ملک ہے اور ایک تابع ملک ہے جہاں آپ اقلیتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے اقلیتوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں آپ اس ملک بھارت میں رہتے ہیں تو بہرحال جی پیان دینے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ الحمدللہ پاکستان میں ازاد فضاء میں رہنے والے ہم مسلمان ازادی سے اپنی عبادت بھی کرتے ہیں سڑکوں پر بھی پھرتے ہیں اور بچوں کو بھی باہر لے کر جاتے ہیں لیکن انڈیا میں مسلمانوں کا جو حال ہو رہا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں گمراہ مت کریں اور جو حقیقت ہے وہی بتائیں تو امام مسجد شاہی امام جناب عثمان رحمانی صاحب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی جو آپ نے آج گٹیہ حرکت کی ہے پاکستان کی سرکار پر کورنمنٹ پر اداروں پر جلدام لگانے کی کوشش کی گئی ہے میرا خیال ہے کہ آپ اب سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ نے جو جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ جھوٹ ہے اور بددیانتی تو آپ کر رہے ہیں فریف تو آپ کر رہے ہیں میرے حال جی پاکستان کی گورنمنٹ نے شاہب چوتر کا جو پرتباہ استقبال ہے ہمارے اداروں نے بھی کیا رینجر نے کیا پولیس نے کیا واگے بارٹر سے ائرپور تک ہم نے بہافاظت ان کو پنچایا جو کہ ہماری زیمہ دارے دی ویڈیو کیسے لگی ہے اپنی رائے کا ادار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا اپنے ہوسٹ میں اقرم کو اجازت دیجئے گا اللہ نکبان پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاک فوج ہمیشہ پاہندہ باد اللہ حافظ